ڈاکٹر صاحب حکم سر آپ شاید پڑھ رہے ہوں گے ڈاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ کے باہر چلی گئی ہمیں آپ نے عطا تارن صاحب کے مثل لگا دیا آج آج سی ایم ایم پی ایم کیا جی جی مجھے پتا ہے نہیں پتا تھے میں کہتے آس دوان نہ آج یہ چیف منسٹر سے ملاقات کر کے ہیں کہتے ہیں کسی کو پارٹی میں جو رہا تھا نکال کے دکھائے کہتے ہیں میں کلہ لوٹا نہیں نمازی بھی لوٹا ہے شباسی بھی لوٹا ہے اچھا مجھے امید تو نہیں ہے کہ ایسی کو انہوں نے بات کی امید جیسے آپ گشتگو کر رہے ہیں کون لوٹا ہے سر اور بھی نام بتاؤ بتائیں بتائیں سر بتائیں نام بتائیں بتائیں نام بتائیں سر اب آپ کی لیڈرشپی آگی بات سن رہی ہے شاہ محمود لوٹا ہے یہ سارے لوٹے ہیں جو پی ٹی آئی میں ہے جو پرانے سیاست دانے وہ سارے لوٹے ہیں ایک عبرال خواہ کے سواکیوں کو پہلی دفعہ بنا ہے ایک سر اجازت دیں اتا تارت صاحب کے اتا تارت صاحب کے بارے میں بات کی انہوں نے اتا تارت صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہے انہوں سے بھی بات کرنا تھا اتا تارت صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام وہ بتا دیں دوسرا لوٹے کی جہاں تک بات ہے نا اس میں اخلاقیات یہ ہوتے ہیں کہ جب کسی کی ٹکٹ پہ آپ الیکٹ ہو کے آئیں تو آپ اس کے کانفیڈنس کو شیٹر نہیں کرتے الیکشنوں سے پہلے آپ جس مرضی پارٹی میں جائیں یعنی ایک شیر کے نشان پر بندہ الیکٹ ہو کے آئے وہ دیورنگ ہسٹینیور یا تک پھر اتنی اخلاقی جورت رکھے ہیں کہ وہاں سے ریزائن کریں گھر جائیں اور کہیں جی میں نہیں اتفاق کرتا نواز شریف سے میں نہیں اتفاق کرتا شباز شریف سے میں اپنی حلقے کی عوام کے پاس واپس جا رہا ہوں اور میں اب نئے نشان پر ری الیکٹ ہو کے آنگا تو یہ اگر شاہ محمود اور جن لوگوں کے انہوں نے نام لیا ہے کہ جی لوٹے بات یہ ہے کہ جنہوں نے پارٹیاں چینج کی وہ کئی لوگوں میں اخلاقی جورت تھی کہ وہ کھر گئے ریزائن دیا اور پھر نئی ٹکٹ پر الیکٹ ہو کے آئے تو یہ باتیں یہاں پہ کرنا میرا خواہل ہے یہ زیب نہیں دیتا یہ نامناسب بات ہے دہا صاحب یہ عطا تارر صاحب ہے آپ کا ان سے کیا عطا تارر صاحب میں یہ سوال ان سے پہلے بھی پوچھ چکا ہوں اور میں آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں دو حلقوں سے الیکشن لڑائی یہ تو بڑا سان ہے کہنا کہ جی سیاسدان بات کرے پونے دو لاکھ ووٹ ہم نے ایک گھر سے نکالیا بھائی حافظہ بعد سے ہم نے ایک لاکھ پندرہ ہزار ووٹ اور گجنہ والا سے جہاں سے میرا سگا بھائی ایم پی اے ہے وہاں سے ہم نے ساٹھ ہزار ووٹ لیا ہے تو اگر بات نہیں اگر آپ کے پاس جواب نہیں تو اور بات ہے بٹ یہ پرسنل اٹیکس کرنے سے اگر آپ گریز کریں تو آپ کے حق میں یہی بہتر ہے اگر نہیں گریز کریں گے تو کیا ہوگا نہیں گریز کریں گے میں بھی اسی کوئن میں جواب دوں گا بات یہ ہے کہ یہ آرگیمنٹ وائڈ کرنے کا اچھا طریق ہے میری بات سمپل تھی آپ ایک شیر کے نشان پر لیکٹ ہو کے آئیں ٹھیک ہے جی آپ کو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے میاں نواز شریف کی ٹکٹ پہ آپ پارٹی چینٹ کرنا جاتے ہیں آپ اسطیفہ دے کے گھار جائیں بھائی اپنے حلقے کی اوام کو کہیں کہ ہم نہیں اتفاق کرتے میاں نواز شریف کی پارٹی سے ہم عمران صاحب کو ملیں یہ پوائنٹ آگیا صاحب میری بات سنیں عطا تارر صاحب آپ بھی سے پہلے کہ میں ڈاز صاحب سے سوال پوچھوں آپ لوگ ان کو نکالنا چاہتے ہیں پارٹی سے اب جب کہ یہ اتنے کھل کے آگئے گے اور اس میں تمام تر فیصلے ہوں گے مگر بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ نہیں انہوں نے میرے بارے میں کیا گفتگو فرمائی ہے مگر میں اپنے بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ طریقے کار ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کیری آؤٹ کرنے کا ان سے میری روبرو ملاقات ہوئی یہ بھی میں بات اوپن لی کہتا ہوں انہوں نے کہا جی میرے حلقے کے کچھ مسائل تھے میرے کچھ معاملات تھے تو میں جا کے ملا جس کو پچھو جی پرچے کا معاملہ ہے فلانا معاملہ ہے مجھے اپنی سوچر ٹکٹ کا ڈار ہے اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں لاسلیم شوک آس کیا گیا یہ میرے اور دو سینئر لوگ چودری اقبال گجر صاحب فرم گجرہ والا اور رانا اقبال صاحب جو ایک سپیکر ہیں فرم قصور ہم تین لوگ بیٹھے تھے یہ ہمارے روبرو تھے انہوں نے کہا جی بس وہ کچھ معاملے تھے میں پارٹی نہیں چھوڑی بس صرف ایک ہوں ملاقات میں کر کے آیا ہوں تو دیکھیں بات سچی سب بھی کرنی چاہیے تھی بات سچی سب بھی کرنی چاہیے تھی نہیں وہ آج بھی یہ کہہ رہے کہ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی ملاقات کر کے آیا ہوں جو بات اس دنوں کہہ رہے تھے میں آخری سوال دان صاحب سے پوچھنوں اس کے بعد میں مجھے رہے اس کو آگے چلتے ہیں انہوں نے بھائی میں آپ کے ساتھ جو دو بھائی بیٹھے ہیں میں آخری سوال دان صاحب سے پوچھنوں دان صاحب یہ بات تو انہوں نے کہہ دی عطا تارر صاحب نے کہ پارٹی کل ایڈوائزری بورڈ بیٹھے گا اور فیصلہ کرے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں لیکن یہ بات بھی وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اگر آپ نے جانا دیکھیں پارٹی اگر آپ نے پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے پھر آپ گھر جائیں الیکشن لڑیں واپس آ جائیں یہ اخلاقی طریقہ جب میں پی ٹی آئی جوائن کروں گا پھر میں ریزائن دے دوں گا یا نون لیک چھوڑیں گے تو ہاں جب نون لیک چھوڑوں گا ٹھیک مصادق ملک صاحب کچھ کہنا چاہ رہے میں ایک آخری بات چوپڑیاں اور دودھو بات ہے تو پھر ٹھیک ہے نصیب میں چوپڑیاں اور دودھو ہو تو پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا کئی لوگوں کو عدت ہوتی ہے چوپڑیاں اور دودھو کھا دے کی اوہ ساڑی پنجابی تھی مسائل ہے نالی چوپڑیاں تھے نالی دودھو اے کہہ رہے نے ڈا صاحب وہ وہ کہتے کہ ظاہر ہے اے تا تارہ صاحب کھا رہا ہے دس سال تو چوپڑیاں بھی بلکہ چار چار کھا رہا ہے میں حساب دیاں گا میں نے ایک جاو دادلہ تھی میں حساب دیاں گا ایک ایک پائی دا حساب دیاں گا جب ترخیر کوئی درام لانا چاہتے ہو میں حاضر ہوں میں نے کہہ رہا ہے چار دس سال تکھا رہے ہو چوپڑی ہوں مجھے پیچہ پیچھے ہوں دیزی میں حاضر ہوں اجنا چیف منسٹر اس کے اے ہوئی فائلہ چاہ کے تیرے پیچھے پیچھے ہو سب حاضر ہوں سر یہ ملک صاحب صاحب چونے ٹھیک بحث ندیب یہ آپ کریں ملک صاحب سے اس کیا سمجھیں گے اس کو اسلامباد میں سارے کہہ رہے ہیں جو اجلاس ہوا آج شہباز شریف صاحب واپس آئے ہیں اس میں بڑی تنقید ہوئی ہے یہ پنجاب کے لوگ جا کے مل رہے ہیں یہ تنقید کر رہے ہیں یہ بڑی دفعہ ہے یہ بڑی دفعہ ہے یہ بڑی دفعہ ہے یہ آپ بڑی دفعہ ہے یہ فیصلہ کرنے ہے کہ یہ روٹین کی بات ہے یہ ایکسر اوڈری چیز ہے جو کوئی ہے وہ اب نمبروں کی جو گفتگو ہے کساتھ ہے ان کے ساتھ کتنے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ملقات کے لئے گئے تھے it's a breach دیکھیں کوئی انیجور نہیں ہے آپ پورے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو بلکل یہ ہی ہوا ہے یہ گروپس بنانے اسی طرح کے ہیلے بہانے جن لوگوں کے نام کے اوپر آپ الیکشن لڑتے ہیں پھر انہی لوگوں کے نام کو آپ بعد میں مڈی کریں یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے آپ جس کے اوپر اس کو فائل اس کی دکھائیں گے جس کے اوپر میں ڈاہا صاحب کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو تاریخی حوالہ دے رہا ہوں کہ کسی کے آپ ویڈیو دکھائیں گے کسی کو آپ فائل دکھائیں گے بلکل اسی طرح ہم نے یہ ہوتے دیکھا ہے الیکشن کے اندر سینٹ کے چیئرمین کے بھی اس سے پہلے ہم نے الیکشن کے اندر بلکل یہی ہوتا رہا ہے جب پنجاب حکومت بنانے کا وقت آیا تھا تب بھی یہی ہو رہا تھا تو ہمارے لیے تو کوئی انجیوزول نہیں ہے کیریکٹر پولیٹیشن نے اپنا خود دکھانا ہوتا ہے کون برے وقت کے اندر ساتھ کھڑا رہتا ہے اور کون پریشر نہیں لے سکتا اور پھر ہیلے بہانے بناتا ہے کہ وہ والا لوٹا ہے یا یہ والا لوٹا ہے مجھے تو نہیں امید تھی کہ وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو میرے آنے سے پہلے ہوئی ہوگی کوئی ایسی زبان لیکن اگر ہے ایسی بات تو پھر میرے خال میں جو تاریخ صاحب نے بات کی ہے اس میں کچھ وزن ہے اور تاریخ صاحب کی بات کو چھوڑ دیں آپ میں تو آپ کو حوالہ دے رہا ہوں ہم تو روز یہ دیکھتے ہیں یہ میں اور مصطفیٰ نواز صاحب بیٹھے قسمیں کھا رہے تھے کہ آج ہم الیکشن نہیں ہار سکتے سینٹ کے چیئرمین کا اور ہمارے پسامنے جب ووٹ ہوئے تو ہم پریشان ہو گئے تو آپ کے خیال میں وہ ووٹ کیسے آئے تھے وہ بھی اس وقت ہر بندہ جس نے چھاپ وہاں پہ لگائی ہے اس کے پاس کوئی ایسا ہی لوجک تھا کوئی شخص آکے یہ نہیں کہتا کہ میں اپنا کیریکٹر لوز کر رہا ہوں میں کیریکٹر کی سٹرنگت نہیں دکھا سکتا میں اب یہاں سے جا رہا ہوں وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں میں بہت نا امید ہوں میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے میں ڈہا صاحب آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں اس وقت ڈہا صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ نے مجھے تاریخ سروں پجابی دی ہکور مسال نا کینیا تینوں سنانیا نو میں اس کا جواب دے رہا ہوں جب آپ پارٹی کے اندر اسی طرح کی چیزیں ہمیں کہنی پڑیں جب بیگم کلسون جو تھی وہ ہسپتال میں تھی ہم نے کس کس چیز کا جواب نہیں دیا تھٹھا لگایا گیا تمسکر اڑایا گیا وہ دکھایا گیا کہ ہارلی سٹریٹ کے اندر تو نیل پالش ہوتی ہے وہاں پہ کون سا ہسپتال ہے آخر میں ان کا انتقال ہو گیا بات سنیے اس وقت بھی نواز شریف صاحب بیمار ہیں اگر تھٹھا لگانا ہے کسی نے بھی سیاستدان نے تو وہ ضرور لگائے یہ اس کا حق ہے اگر اس کو اپنے مواد کے طور پر استعمال کر کے یہ لوٹا لوٹے کی گیم کھیلنی ہے تو یہ آپ کا اپنا کردارہ آپ جتنا کھیلنا چاہیں کھیلنے لیکن آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور اپنی کونسٹیچونسی کو بھی جواب دینا ہے اور میں آپ کو آخری بات ایک بتاؤں آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس طرح چھلانگے لگانے والے جو ایک پارٹی چھوڑتے ہیں دوسرے میں آتے ہیں ان میں کوئی لیڈر نہیں بن سکا آج تک تو اس نے کوئی ایکسپشن نہیں ہوگی لیکن کسی لیڈر نے آج تک یہ فیصلہ بھی نہیں کیا کہ میں ان کو اپنی پارٹی میں جگہ نہیں دوں گا نہیں ٹھیک ہے یہ مت کہیں دیکھیں دیکھیں کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ میں آج یہ پارٹی چھوڑتے میں جاروں کال واپس آوں گا دہا ساب کے متعلق تو پارٹی کی جو بھی کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی سر میں دہا ساب سے ایک سوال کریں بریک سے بعد اس کے اوپر میں مزید بات کرتا ہوں کہ آپ کو سینٹ چیئرمنٹ کا اور بھی میں آپ کو ہزار ووڈ نو گانفیڈنس یاد ہے جو مجھے بھی یاد ہے بلیک ڈے لیکن آپ کو بلوچستان حکومت کا گرنا یاد میں بلیک ڈے ہمیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں سوٹ کرتا ہے دہا ساب آپ کی کوئی فائل کوئی اس طرح کی چیز دکھائیں گے آپ کو پارٹی بدلنے کے لیے یہ ساری باتیں کرنے کس چیز کی فائل انہیں کہا نا مومن فائل ہے جہاں سے میں مجھے ایک میٹ دینے میری بات سننے میں ایٹی سیکس میں نواز شریف چیف منشٹر تھا ان اپوز اور انڈیپینڈنٹ میں چیئرمنٹ بنا گورنمنٹ کے خلاف پھر کانٹینو کیا دو ازار میں ہم تسحیل نازے بڑھے وہ بھی انڈیپینڈنٹ بڑھے دو ازار دو میں جب ایم پی اے کالیکشن ہوا ہم اللہ کی مہربانی کے حاقی کے نشان پہ ازاد بیتے مجھے تو میاں صاحب نے بولایا تھا میرے پاس آو کوئی فائل شایل نہیں دکھائی گا ہم تو ان کی ٹکٹ یہی لی ہے ابھی انہوں نے کہا کہ میں تو انڈیپینڈنٹی لڑتا ہوں کبھی ہاکی سے کبھی بلے سے کبھی تیر سے کبھی کسی اور چیز سے سائیکل سے لڑیں آپ کسی بھی چیز سے لڑیں مگر آپ کسی اور کو ملائن کریں اس وجہ سے کہ آپ نے اپنا موت بدل لی آئے یہ مناسب نہیں ہے آپ بولے کہ ہاں میں ایک بڑا آدمی ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں ملک صاحب یہ پاکستانی سیاست میں انفورچنٹ ہے میں اس کے پر بات کروں گا بریک کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑے ایک پاس سنو لینا ہماری بات کو پر سمال مت اٹھانا کریں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے سنیا ہے یہ خوکر صاحب امپلیکیشن تو یہ کہہ رہے ہیں گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی جو بات کہنا چاہ رہے ہیں اور جو میں نے پہلے میں نے بھی جو بات کی یہ تھی کہ ہم اپنے انٹرنل فورمز کے انفتگو کر لیا کرتے ہیں بریک کے بالک